سسکرائب کیجئے ہمارے چینل نور ارزا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفکشن ملتی رہی ہے حضور علیہ السلام برائی کا بدلہ کبھی برائی سے نہیں دیتے تھے برائی کا بدلہ ہمیشہ بھلائی سے دیتے تھے برے کے ساتھ برا کام نہیں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کا کتنا پیارا قول ہے فرماتے ہیں کانٹے کے مقابلے میں کبھی کانٹے نہیں بچھانا ورنہ دنیا کاٹے سے بھر جائی اب یہ میرا بھائی میرے ساتھ گلت کرتا ہے تو میں تو ایٹ کا جواب پتھر سے دیتا ہوں مولانا میں تو ایٹ کا جواب پتھر وہ مجھے سلام نہیں کرتا تو میں اس کی طرف دیکھتا تک نہیں ارے وہ نہیں کرتا تو کر نبی کا امتی ہے نا حضور علیہ السلام نے تو دشمنوں کو اچھے سے بدلہ دیا برائی کا بدلہ بھلائی سے دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا شاہ نے کیسے دیا کس طرح دیا آئیے چھوٹا سا اختصار کے ساتھ ایک واقعہ سننے حضور علیہ السلام کے دشمنوں میں ایک دشمن تھا جس کو دنیا ابو جہل کہتی یہ بڑا مشہور دشمن حضور کا جانی دشمن حضور علیہ السلام کو ستاتے ستاتے تھک گیا ایک دن اس مکار نے پلان بنایا کہ کام کرتا ہوں کہ میں جھوٹ مٹ کا بیمار بنتا ہوں میں جھوٹ مٹ کا بیمار بنتا ہوں اور جب محمد عربی روح فدہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک خبر پہنچے گی کہ میں بیمار ہوں تو یہ مجھے دیکھنے ضرور آئیں گے یعنی دشمن کو بھی اتنا یقین تھا کہ میں بیمار پڑھوں گا تو دیکھنے کے لئے کون آئے گا حضور آئے گا دشمن کو جان کے دشمن کو یقین ہے کہ حضور مجھے دیکھنے ضرور آئیں گے اب تو لوگ سگے بھائی کو بھی دیکھنے نہیں جاتے بیمار پڑھتا معلوم پڑھتا چھوڑے ہیں ارے مد مت بتا مد بتا مجھے میں کہہ دوں گا کہ مجھے معلوم ہی نہیں تھا نہیں غلط کر رہے ہو زندگی میں یہ سب کرنے نہیں آئے تھے جو تم کر رہے ہو جو کرنے آئے تھے وہ نہیں کر رہے جو نہیں کرنے آئے تھے وہ کر رہے ہیں نفرتوں کے بیج بونے نہیں آئے تھے زمین کے اوپر زنا کے اڈے قائم کرنے نہیں آئے تھے زمین کے اوپر نشہ کرنے نہیں آئے تھے شراب پینے نہیں آئے تھے جوا کھیلنے نہیں آئے تھے عورتوں پہ بددذری کرنے نہیں آئے تھے کسی کا حق گسپ کرنے نہیں آئے تھے عورتوں کو ظلم کرنے نہیں آئے تھے بیٹیوں کو تباہ کرنے نہیں آئے تھے بیٹیوں کو گالی گلوچ کرنے نہیں آئے تھے کسی کا مال ہڑپ کرنے نہیں آئے تھے حرام کھانے نہیں آئے تھے سود کے دھندے کرنے نہیں آئے تھے برائی کرنے نہیں آئے تھے آئے اس لیے تھے کہ حضور علیہ السلام کی صیرتِ طیبہ پر عمل کریں گے آئے اس لیے تھے کمزوروں کو اٹھائیں گے آئے اس لیے تھے کسی کے دکھ درد میں کام آئیں گے آئے اس لیے تھے شراب پینے والوں کے ہاتھ سے شراب کی بطلے لے کے توڑ دیں گے آئے اس لیے تھے ناچنے والوں کے پیر میں زنجیر ڈالیں گے آئے اس لیے تھے کہ نگائے کسی حسن کی طرف اٹھے گی اللہ دیکھ رہا ہے اس تصور سے نگاہوں کو نیچی کر لیں گے لیکن وہ کیا گیا ہے آئیش ایاشی آوارگی گناہ پاپ اس کے سوا رہ کیا گیا ہے مگر یاد رکھنا جہاں گناہ ہے وہاں فناہ ہے جوانی میں نشا کرنے والوں جوانی میں زنا کرنے والوں جوانی میں جوہوں کے اڈوں کو عباد کرنے والوں جوانی میں چوریاں کر کے اپنے ناجائے شوق کو پورا کرنے والوں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ عورتوں کو طلاق دے کر ان پہ ظلم کرنے والوں اپنی بیٹیوں کو مار پیٹ کر ان پہ ظلم کرنے والوں اپنے پڑوسیوں کو ستانے والوں اللہ دور نہیں ہے اللہ قریب ہے میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کو ظلم پسند نہیں ہے کسی بھی بندے پہ ظلم ہو اللہ پسند نہیں کرتا اگر سینگ والی بکری بغیر سینگ والی بکری پہ ظلم کرے اللہ اس ظلم کو بھی پسند نہیں کرتا میرے نبی باق نے تو یہاں تک فرمایا کہ اگر ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ پہ ظلم کرے تو ظلم کرنے والے پہاڑ کو بھی اللہ تباہ کر دیتا ہے تیف میز کر دیتا ہے اس کے وجود کو مٹا دیتا ہے یاد رکھنا جب تمہارا دل کسی پہ ظلم کرنا چاہے تو سوچ لو اگر پہاڑ کسی دوسرے پہاڑ پہ ظلم کرے تو پہاڑ کا وجود مٹ جاتا ہے سینگ والی بکری بغیر سینگ والی بکری پہ ظلم کرے تو اس بکری کو زوال آتا ہے تباہ اس پر آتی ہے انسان انسان پہ ظلم کرے گا تو وہ آباد کیسے رہے گا انسان انسان پہ ظلم کرے گا وہ شاد کیسے رہے گا اور پھر مجھے بتاؤ تو سہی انسان کسی انسان پہ ظلم کرے تو وہ تباہ ہوتا ہے انسان اپنے آپ پہ ظلم کرے اس لیے کہ انسان کا کسی انسان پہ ظلم کرنا یہ ہے کہ اس کو ستانا اس کو مارنا اس کو گالیاں دینا اس کی حق تلفی کرنا یہ انسان کا انسان پہ ظلم ہے لیکن انسان کا اپنے آپ پہ ظلم یہ ہے کہ گناہ کرنا گویا کہ اپنے آپ پہ ظلم کرنا ہے میرے عزیز جوان اگر تُو رات کی تاریکی میں شراب کی اڈوں پہ جا کر کے شراب پی کے نشا کرتا ہے تو تُو اپنے آپ پہ ظلم کر رہا ہے جہاں گناہ ہے وہاں فناہ ہے یاد رکھنا یہ چیزیں تجھے تباہ کر دے گی یہ چیزیں تجھے برباد کر دے گی یہ چیزیں ترے خاندان کو گر برباد کر دے گی چوری کرنے والوں حلال کمانے والے اس وقت تو بے چین ہیں کہ پورا زندگی کا کہاں سے کرے جب حلال کے ذریعے سے آدمی جو ہے وہ اپنی زندگی کے خراجات پورے نہیں کر پا رہا ہے تو چوری کر کے تم کونسی ترقی کر لوگے یاد رکھو یہ چیزیں اچھی نہیں ہیں یہ چیزیں تباہی کے دہانے پہ لے جانے والی ہیں یہ چیزیں بربادی کے دہانے پہ لے جانے والی ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں میں بات کہنے چلا تھا کہ دشمن کو بھی یہ یقین تھا کہ آقا کریم کو جب پتا چلے گا کہ میں بیمار ہوں تو وہ مجھے دیکھنے کے لیے آئیں گے ابو جہل وہ جھوٹ موٹ کا بیمار پڑ گیا وہ جھوٹ موٹ کا بیمار پڑ گیا اور جب بیمار پڑا تو اس نے یہ پلان کیا ایک گہرا گڑا کھو دو اس پہ پٹرا رکھ دو اس میں رسی باندو جب حضور آئیں گے میں پٹرا کھنچوں گا ماذا اللہ حضور اس گڑے میں چلے جائیں گے پھر کیا ہوگا کہ میں گڑا بند کر دوں گا اس طرح محمد عربی کو قتل کر دوں حضور علیہ السلام کو پتا چلا ابو جہل بیمار ہے سر بالی انہیں رحمت کی عدہ لائی ہے حال بگڑا ہے بیمار کی بنائی ہے اللہ اکبر حضور سب کے حال پہ کرم کرتے ہیں پتا چلا بیمار ہے حضور گئے اس کے دروازے تک پہنچے اللہ نے جبریل کو بھیج گئے کہا محبوب واپت جاؤ اس نے بستر پہ لیٹر لیٹر حضور کو دیکھ لیا حضور آئے جیسی وہ رسی کیچنا چاہتا تھا حضور علیہ السلام میں سے واپس جیسی حضور واپس ہوئے یہ ٹینشن میں آکے حضور کے پیچھے بھاگا حضور کو بلانے کے لئے بھول گیا کہ میں نہیں گڑا کھوڑا تھا اس کا پیر پڑا اور یہ اندر چلا گیا حضور تو واپس تشریف لے گئے صلی اللہ علیہ وآلہ سے اب گڑا اتنا گہرا کھوڑا تھا اس بدبخت نے کہ اس گڑے میں جو گیرا کہتے ہیں نا کہ جو کسی کے لئے گڑا کھوتا ہے وہ اسی میں جاتا ہے شاید لوگوں نے وہ مسل وہیں سے سیکھی ہے کہ کسی کے لئے کھوڑو گے تو کھوڑی گیرے مت کھوڑو گڑے مت کھوڑو کسی کے لئے گڑا مت کھوڑو تم اس میں گروگی اچھا کروگے تو اچھا پاؤگے کبھی برا مت کرو کسی کے لئے اچھا نہیں کر سکتے نہیں کر سکتے کوئی بات نہیں برا بھی مت کرو چھوڑ دو برائی کسی کی اچھائی بیان کر سکتے ہو تو کرو نہیں کر سکتے ہو تو چھپ رہو کسی کی تعریف کر سکتے ہو کرو نہیں کر سکتے ہو چھپ رہو کسی کے لئے گڑا مت کھوڑو گڑا اس نے کھوڑا تھا وہ اس میں گر گیا ابو جہل اندر سے چلا کر کے کہا تم نہیں نکال سکتے اگر مجھے کوئی نکال سکتا ہے وہ مصطفیٰ جاندر احمد نکال سکتے روحی فدا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکال سکتے حضور کو بلایا گیا یا رسول اللہ اس نے آپ کے لئے گڑا کھو دا تھا وہی گیر گیا نکال دیجئے حضور نے یہ نہیں کہا اچھا ہوا اپنے مزے کو پہنچا اس کو تو یہی ہونا تھا نہیں قربان برائی کا بدلہ برائی سے نہیں بلکہ بھلائی سے دیتے جب کہا نہ کہ حضور چل کے نکال دیجئے حضور تشریف لائے اور آئے تو اس سے کہا ابو جہل میں تجھے نکال دوں گا لیکن اگر میں نے تجھے نکال دیا تو کیا تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے گا اس نے کہا ہاں بلکل ہو جاؤں گا حضور علیہ السلام نے اپنا ہاتھ بڑھایا حضور کا موجزہ ظاہر ہوا ہاتھ اس کے ہاتھ تک پہنچ گیا جہاں رسیاں ٹوٹ رہی تھی حضور کا ہاتھ وہاں تک پہنچا اور اس کو پکڑ کے پلک کے جھپکتے اوپر نکالا سرکار نے کہا ابو جہل میں نے اپنا وعدہ پورا کیا تجھے نکالا نا اب تو اپنا وعدہ پورا کر تو اس بدبخت نے کہا معاذ اللہ آج پتہ چلا معاذ اللہ کہ تم سے بڑا جادوگر کوئی نہیں یہ ہے حضور علیہ السلام برائی کا بدلہ مگر کبھی برائی سے نہیں دیتے تھے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برائی کا بدلہ کبھی برائی سے نہیں دیا ہمیشہ برائی کے بدلے میں حضور نے بھلائی دی